یہ پوچھتے ہیں پرفیوم میں کیسے پتہ چلے گا کہ الکوہل انگور اور کھجور سے کشید نہیں ہے بلکہ دیگر ذرائع سے حاصل شدہ ہے جی متعین طور پر تو یہ پتہ نہیں چلے گا جب تک وہ لیبلنگ پر اس کو لکھیں گے نہیں لیکن ایک موٹا سا رول یہ ہے کہ جو انگور کی شراب ہوتی ہے وہ مہنگی ہوتی ہے یعنی انگور سے جو کشید کردہ الکوہل ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے اور جو سنتیٹک الکوہل ہوتا ہے جو آرٹیفیشل ہوتا ہے جو پیٹرول وغیرہ سے نکلتا ہے تو وہ سستہ ہوتا ہے عام طور پر پرفیوم میں سستے الکوہل استعمال کی جاتے ہیں کیونکہ الکوہل کا مقصد خوشبو بڑھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو والٹائل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ پھیل سکے اور خوشبو آسکے تو کیونکہ وہاں پر مقصد ان کا اصل چیز نہیں ہے تو لہذا اس میں ہلکی چیز ہی ڈالی جاتی ہے تو اگر یہ چیز جو ہے جو پرفیوم ہے وہ سستہ ہے یا ایبریج پرائس کا ہے تو عام طور پر اس میں سنتیٹک الکوہلی ہوگا اس میں انگور وغیرہ کا نہیں ہوگا اور اگر کوئی بہت مہنگا ہے شاہی استعمال کی چیز ہے کوئی تو اس صورت میں پھر غالب یہ ہوگا کہ اس کے اندر انگور وغیرہ کا ہو سکتا ہے تو وہ ناپاک ہو سکتا ہے عام جو بزار میں چیزیں ملتی ہیں وہ عام طور پر سستی ہوتی ہیں تو اس میں یہ شبہ نہیں ہوتا موسیقی